اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس پوری کائنات کو ہمارے لئے مسخر کر دیا فرمایا سخر لکم محفظ سماوات و محفظ اب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا تسخیر کرو بڑھو حاصل کرو زمین میں چلو پھیرو درق ہوائیں بادل پہاڑ آسمان یہ سب ہمارے لئے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کی یاد کی طرف آئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو قرآن کے اندر مکشیوں و شہد کی مکشیوں کا اسی طریقے سے مچھر اور اسی طریقے سے مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے اچھے انسانوں کا بھی برے انسانوں کا بھی پشلی قومیں جو گزر گئی ہیں ان سب کا بھی تو بیت آدمی یہ کہے کہ آثار قدیمہ کے بارے میں پڑھنے سے بھی یہ بھی علوم دین ہی ہے یہ سب ان میں سے کوئی علوم دین میں سے نہیں ہے یہ سب ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والے ذرائع ہیں آفاق و انفس میں جو جو کچھ ہے ہماری اپنی ذات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی یاد کی طرف لے جانے والی ہیں تو اس سے وہ دینی علوم نہیں بن جاتے دینی علوم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو قرآن و سنت ہے اس کو حاصل کرنے کا نام ہے باقی سارے کام جو کیے جائیں گے وہ سب مباہات کے دائرے میں ہیں اس میں اگر نیت اچھی ہو جائے گی تو وہ جنت یا ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائیں گے ثواب کمانے کا ذریعہ بننا حلال کمانا ایک مزدور جو حلال کماتا ہے ایک مکینک جو گاڑی حلال طریقے سے بناتا ہے ایک کھیلے والا جو سامان بیچتا ہے ایک ڈاکٹر انجینئر جو بھی خدمت کرتا ہے اس سب کے فائدے ہیں اگر اچھے نیت سے اچھے طریقے سے کیا جائے ثواب ہے عجر ہے لیکن اس سے وہ دینی علوم نہیں بن جاتے دینی علوم بس وہی ہے جو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک لے جانے والے ہوں اس سے متعلق ہو تو اس میں بنیادی عربی سیکھنا ہو تجویز سیکھنا ہو حدیث و فقہ کے اصول سیکھنے ہو تو یہ سب دینی ہوں گے ان کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں یعنی ان کے فائدے ہمیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں دنیا کے حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بارے میں جو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے علاج کرانے چاہیے لیکن اس سے سب چیزیں دینی علوم نہیں بن جاتی ہیں ثواب ہونا الگ بات ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فرمایا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے پاس بھی جائے تو اس پر اس کو سواب ملے گا صاحبی نے فرمایا کہ رسول اس پر سواب فرمایا اگر وہ غلط جگہ جاتا تو گناہ ہوتا تو اس سے پتا چلا کہ اس میں سواب ہے تو یوں آپ نے اس کو سمجھایا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ایک عبادت ہی ہوگئے عبادت تو ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے لیکن خالص بندگی کے اندر یہ عمال نہیں آتے ہیں یہ اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے ہیں تو کچھ سونا ایسے سوئے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے تو اس پر سواب اس کو مل جائے گا لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ سونا خود عبادت ہے فی نفسی فی نفسی عبادت نہیں ہے اسی طرح یہ سارے علوم فی نفسی دینی نہیں ہے فی نفسی دینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات میں خود ہی محمود ہے جس طرح ایک آدمی قرآن کے لیے اگر بیٹھے گا اور سیکھے گا خیرکو من تعلم القرآن و علمہ پر عمل کرتے ہوئے تو اس کو جو برکت اور فضیلت حاصل ہوگی وہ اس قرآن کے پڑھنے ہی سے ہے باقی اور جتنے علوم ہیں اگر اس میں اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ سیکھے گا اور اچھے کام اس سے کرے گا تو فائدہ ہوگا نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ دنیاوی کاموں کے لیے تھے مکینک ہے مکینک رہے حلال کمارا بس مکینک ہونا اس کے لیے کافی ہو دینی کام اسی صورت میں یا اس پر سواب اسی صورت میں بنے گا جب وہ اس کو خلق خدا کے لیے کرتا ہے مثلا اللہ کو رضا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ سب چیزیں فی نفسی دینی نہیں ہے دینی علوم بس وہی ہیں جن سے قرآن و سنت ہی متعلق ہو